مووی کی شروعات تھومس اور بیا کی شادی سے ہوتی ہے جس میں پیٹر اپنے سارے ریبٹ دوستوں اور باقی اینیمل دوستوں کے ساتھ شامل ہوتا ہے اور وہ تھومس کو زیادہ پسند نہ کرنے کی وجہ سے اسے وہاں سے بگانے کے بھی خواب دکھاتا ہے لیکن وہ بیا کی خوشی کے لیے اپنے سارے خواب بھلا دیتا ہے اور شادی آرام سے ہو جاتی ہے جس کے بعد تھومس اور بیا ہنی مون پر چلے جاتے ہیں جس سے واپس آ کر بیا کی پیٹر اور ریبٹس کے بارے میں لکھی بک بیچنے لگ جاتے ہیں جس کے دوران پیٹر کو پہلے ایک بچے سے پھر ایک ماں سے پتا چلتا ہے کہ بک میں اس کا کیاریکٹر شرارتی ڈالا ہوا ہے جو اسے برا لگتا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اور جب وہ اپنے آپ کو اچھا بتا رہا ہوتا ہے پھلتی سے اس سے ونڈو ٹوٹ جاتی ہے جس پر تھومس اسے بہت ڈارتا ہے جو دیکھ کر بیا تھومس کو روپ دیتی ہے وہ دونوں لڑائی ختم کر کے میل دیکھتے ہیں تو انہیں نائجل نامی شخص کی میل آئی ہوتی ہے جو پبلشنگ کمپنی کا اونر ہوتا ہے اور وہ ان کی بک کو پبلش کرنا چاہتا ہوتا ہے جس پر وہ لوگ خوش ہوتے ہیں تھومس اور بیا کام ختم کر کے ریبٹس کو لیے گھر جاتے ہیں جہاں ساتھ فارم میں آلریڈی اینیملز ہوتے ہیں اور ریبٹس ان کی طرح فارم سے ویجٹیبلز کھانے لگ جاتے ہیں سوائے ٹومیٹوز کے کیونکہ وہ صرف تھومس کے ہیں ریبٹس کھانا کھا کر اندر آتے ہیں تو انہیں پانی دیا جاتا ہے جسے پیتے ہوئے پیٹر بک کا پیج گرتے دیکھتا ہے جسے وہ اٹھانے جاتا ہے اور یہ دیکھ کر تھومس اسے پیج خراب کرتا سمجھ کر اس پر غصہ کرتا پیجز لے جاتا ہے تب ہی پیٹر کو کھڑکی سے باہر دیکھنے پر ٹومی ٹومیٹوز کے ٹومیٹوز لیتے دیکھتا ہے جس پر وہ فوراں باہر جاتا اسے منع کرتا ہے اور اسے سارے ٹومیٹوز لے کر واپس رکھتا ہے جو کرتے ہوئے بیا کے پاس کھڑا ٹومیٹوز دیکھ لیتا ہے اور وہ اسے ٹومیٹوز لیتا سمجھ کر اس پر چیفنے لگتا ہے جو دیکھ کر بھی بیا پیٹر کو ڈیفینڈ نہیں کرتی جس پر پیٹر اداس ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے دن تھومس اور بیا ریبٹز کو لیے ٹرین سے نائجل کی کمپنی جاتے ہیں اور نائجل ان کی تعریفیں کرتا انہیں اپنی باتوں میں لے آتا ہے اور جب اسے لگتا ہے کہ اب وہ لوگ اسے اچھا ماننے لگے ہیں تب وہ بک میں ایڈیشنز کے بارے میں بات کرنے لگتا ہے جس کے لیے وہ ہر ریبٹ کا کیرکٹر دکھاتا ہے جس میں اس نے ریبٹ کو نوٹی یعنی ایول دکھایا ہوتا ہے جو دیکھ کر سب اسے صحیح مانتے ہیں سوائے بیا کے جو اعتراض کرتی ہے بارے میں یاد دلاتا ہے جس پر وہ بھی پیٹر کو ڈیفینڈ نہیں کرتی نائجل صرف یہاں تک نہیں رکھتا بلکہ وہ انہیں ان کی بک کے لیے بنا بل بورڈ بھی دکھاتا ہے جس پر موپسی فلوپسی بینجمن اور کوٹن ٹیل کو تو بہت اچھا دکھایا ہوتا ہے لیکن پیٹر کو ولن دکھایا ہوتا ہے جس پر سب نائجل کا ساتھ دیتے ہیں جو دیکھ کر پیٹر اداس ہوا سب کو چھوڑتا اکیلا وہاں سے نکل جاتا ہے اور وہ چلتے چلتے بہت دور آ جاتا ہے اسے چلتے ہوئے ایک شاپ کے آگے بارنبس نامی ریبٹ ملتا ہے جو فروٹ سچوری کر رہا ہوتا ہے اور پیٹر اسے اچھا سمجھنے پر اسے اپنے آپ کے بورے ہونے کا بتاتا ہے جس پر بارنبس اسے فروٹ چرانے کا کہتا ہے جو کرتے ہوئے شاپ کی اونر آ جاتی ہے جو دیکھ کر دونوں بھاگتے ہیں اور بارنبس اسے میل باکس میں لے کر آتا ہے جہاں وہ اس کی جیکٹ دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ اس کے پرانے دوست کی ہے بارنبس کی بات کے دوران میل مین آتا ہے تو وہ دونوں نکل کر بنس میں گھس جاتے ہیں جہاں بارنبس پیٹر کی حرکتیں دیکھ کر اسے میچ کرتا کہتا ہے کہ وہ اس کے پرانے دوست کا بیٹا ہے جس پر پیٹر خوش ہوتا ہے کہ شاپ اونر اور میل مین کی آواز آتی ہے جو انہیں پکڑنے آئے ہوتے ہیں پیٹر بارنبس کے کہنے پر ان کے ساتھ کھیلتا ہے پھر جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو اس کے کہنے پر وہاں سے بھاگتا ہے لیکن وہ دونوں پیٹ شاپ کے اونر کے ہاتھ لگ جاتے ہیں جو انہیں کیج میں ڈال کر ایک وین میں رکھ دیتے ہیں ادھر نائجل بیا سے بک کی پابلشنگ کے لیے پیپر سائن کرواتا ہے جس پر بیا پہلے ہی بتا دیتی ہے کہ اسے اپنی بک بہت عزیز ہے اس لیے وہ پیسوں کے لیے اس میں ناقابل قبول چینجز نہیں کرے گی جو نائجل مان جاتا ہے لیکن اس وقت ایک آؤثر کے آنے پر پتا چلتا ہے کہ وہ پیسوں کے لیے پورا کانٹیکسٹ بدلنے کے لیے تیار ہوتا ہے جسے بیا اور تھومس ابھی بھی نہیں سمجھتے ساتھ ہی بہت سے ریبٹس بھی نائجل کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں سوائے کاؤٹن ٹیل کے جسے نائجل پسند نہیں آرہا ہوتا ادھر بارنبس اور پیٹر کو پیٹ شپ لائے جاتا ہے جہاں اپنی مدر کے ساتھ آئی ایمیلیا ان دونوں کو خرید کر گھر لے کر جاتی ہے جہاں وہ اور اس کا بھائی دونوں ریبٹس سے بہت بری طرح کھیلتے ہیں اور پھر ان کی مدر جسے ریبٹس پسند نہیں ان کے کہنے پر برائن مدر کے گھر جانے کے لیے نکل جاتے ہیں اور ان کے پیچھے سے بارنبس کیج کھوڑتا پیٹر کو نکالتا ہے اور دونوں کیچن جاتے ہیں جہاں پیٹر کو پتا چلتا ہے کہ بارنبس کا یہی پلان تھا کہ وہ پکڑے جائیں تاکہ وہ کھانا لے سکے اور وہ یہی کرتے ہیں وہ دونوں مل کر بہت سا کھانا جمع کر لیتے ہیں جس کے بعد اسے لے جانے کا مسئلہ ہوتا ہے جس پر بارنبس کھرکی گھوڑتا اپنے فرینس جس میں سیمیل، ٹومی اور اس کی بہن مٹن ہوتی ہے اور بارنبس انہیں اندر لاتا ہے جو مل کر انسان بن کر سامان لے جانے لگتے ہیں لیکن ان کے کچھ کرنے سے پہلے ہی بچوں کی مدر آ جاتی ہے جس سے چھپ کر وہ کمرے میں جاتے ہیں جہاں سے بارنبس اپنے دوستوں کو لے کر بھاگنے لگتا ہے مگر پیٹر انہیں روک کر پلان بناتا ہے کہ وہ مدر سے ڈیل کر لے گا تب تک وہ لوگ کھانا جمع کیے اسے فرنٹ ڈور پر ملیں گے اور سب اس کی مان لیتے ہیں پیٹر مٹن کی مدد سے مدر کو کچن تک لاتا ہے اور اسے پہلے فریج ڈور مارتا ہے پھر ہیڈ ڈرائر سے بلو کرتا ہے اور اسے چھوڑ کر باقی سب کے ساتھ بھاگتا ہے جس پر مدر اس کے پیچھے آتی ہیں تو وہ دو دو کارز میں پاؤں رکھ دیتی ہیں جس سے وہ ان کے نکلنے پر وہیں گر جاتی ہیں پھر بھی وہ ہار نہ مان کر ان سب کے پیچھے بھاگتی ہیں لیکن وہ سب بارنبس کی ٹیم کے ہائیڈ آؤٹ آ جاتے ہیں جہاں وہ کھانا رکھ دیتے ہیں سب پیٹر کی بہت تعریف کرنے لگتے ہیں جس کے بیچ میں ایک پک آتا ہے جو ان سے کھانا مانگتا ہے جس پر پیٹر کو چھوڑ کر ساری ٹیم اسے کھانا دیتی ہے اور بارنبس اسے اس پک سے ڈیل کرنے کا کہتا ہے جس پر پیٹر بہت ڈر جاتا ہے جو دیکھ کر سب ہسنے لگتے ہیں کیونکہ وہ اس سے مزاگ کر رہے تھے اور بارنبس پیٹر کو بہلانے کے لیے اسے باہر واک کے لیے لے کر جاتا ہے بارنبس پیٹر سے اس کے فادر کے بارے میں بات کرتا جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس کے فادر اور اس کا خواب تھا کہ وہ ایک بڑے پلان سے اتنا کھانا جمع کر لیں کہ انہیں کبھی چوری کی ضرورت نہ پڑے اور بارنبس پیٹر کو مزید بتانے لگتا ہے کہ بیا اور تھومس کی آواز آتی ہے جس پر بارنبس چھپ جاتا ہے تھومس اور بیا ریبٹس کے ساتھ وہاں آتے ہیں اور پیٹر کو اپنے ساتھ ٹرین پر لی جاتے ہیں جس پر سفر کر کے وہ سب گھر واپس آتے ہیں جہاں لینڈ پر چلتے ہوئے تھومس مزاق میں نائجل کے آئیڈیس منشن کرتا بیا کو وہ پینٹ کرنے کا کہتا ہے اور ان کی باتوں کے دوران بینجمن پیٹر کو ٹھیک نہ سمجھ کر اس سے کل کے دن کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر پیٹر اسے سب بتائے کہتا ہے کہ بارنبس کے پاس ایسا پلان ہے جس سے وہ سب ہمیشہ کھانا حاصل کر سکیں گے اور انہیں تھومس جیسے لوگوں کو برداشت نہیں کرنا پڑے گا جس پر بینجمن ابھی بھی شکی ہوتا ہے لیکن باقی ریبٹس کے ماننے پر پیٹر کے ساتھ ٹرین کا سفر کرتا بارنبس کے پاس پہنچ جاتا ہے بارنبس انہیں پہلے منع کرتا ہے لیکن جب وہ اپنی کوالٹیز بتاتے ہیں تو وہ مان جاتا ہے اور اپنی ٹیم کے پاس لے کر آتا ہے جو انہیں پلان بتاتے ہیں جو یہ ہوتا ہے کہ سارے فارمرز اپنے ویجٹیبلز فروٹس اور مختلف سامان فارمرز مارکٹ لے کر جاتے ہیں جہاں وہ کسی کو بھی کچھ چرانے نہیں دیتے لیکن ان کا ٹارگٹ فارمرز کا سامان نہیں بلکہ سارا نامی لڑکی کی سٹال میں موجود ڈرائیڈ فروٹس ہیں جو وہ ریبٹس کو ٹیسٹ کرواتے ہیں تو انہیں بہت پسند آتا ہے اور وہ ان کا پلان پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور سیمیل انہیں مزید بتاتا ہے کہ سارا کبھی بھی سٹال سے نظر نہیں ہٹاتی سوائے سامانے موجود سٹال اونر کے بیٹے ویلیم کو دیکھنے کے لیے جسے ڈسٹریکشن بنا کر وہ سارا کو اس کے پاس بھیجیں گے اور ڈرائیڈ فروٹ لے کر بھاگیں گے جسے وہ وہاں آنے والے ایک بوری شخص کی گاڑی میں گھوسا کر اپنے ہائیڈ آؤٹ تک لائیں گے اور سب اس پلان پر مان جاتے ہیں لیکن انہیں مزید لوگ چاہیے ہوتے ہیں پیٹر ریبٹس کے ساتھ گھر جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھ ٹیم میں ٹگلی جمائمہ جیرمی پگلنگ اور ٹومی کو شامل کر لیتے ہیں اور وہ فیلکس کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوتا ہے لیکن فیلکس اس کی بات نہیں سن رہا ہوتا جس کے لیے پیٹر موپسی اور فلوپسی کو ٹورچ لینے بھیجتا ہے جو دونوں ریبٹس لینے جاتے ہیں تو ان کے سامنے پینٹنگ کرتی بیاں کے پاس تھومس ٹومیٹوس لے کر آتا ہے سی بیاں کی پینٹنگ دیکھتی ہے جس میں بیاں نے نائجل کے آئیڈیا کو پینٹ کیا ہوتا ہے جس پر تھومس اسے سمجھاتا ہے کہ اس طرح اس کے آئیڈیا ختم ہوتے جا رہے ہیں اور بک نائجل کے آئیڈیا سے بڑھتی جا رہی ہے جس پر غور نہ کرتی بیاں وہاں سے چلی جاتی ہے تھومس بھی اداس ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد ریبٹس ٹورچ لیے پیٹر کے پاس آتے ہیں جو اس کے ذریعے فیلکس کو بہت راضی کر لیتا ہے اور سب چوری کے مشن کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اگلے دن دکھایا جاتا ہے کہ بیاں اپنی سیکنڈ بک بچوں کو سنانے جاتی ہے تو نائجل اس کی تعریف کرتا اسے گاڑی گفت کرتا ہے جس پر بیاں بہت خوش ہوتی ہے لیکن نہ خوش ہوا تھومس نائجل سے ملنے آتا ہے اور اس کے باکسنگ کے لیے بلانے پر اس کے ساتھ میچ لگانے جاتا ہے جس کے دوران وہ اسے بیاں کے آئیڈیاز ختم کر اپنے آئیڈیاز اس پر تھوپنے پر غصہ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ بیبی چاہتے ہیں لیکن نائجل کے آئیڈیاز کی وجہ سے بیاں بیزی رہتی ہے جو سن کر نائجل اسے سلفش کہتا وہاں سے چلا جاتا ہے اور نائجل کے تھومس سے ملنے کی بات بیاں کو پتا چلتی ہے جو گھر آ کر تھومس سے لڑتی ہے اور اس کی باتوں کو ولد سمجھ کر کہتی ہے کہ اسے اب ہی اپنی بک کی وجہ سے شہرت اور پیسہ ملنے لگا ہے جسے وہ گوانہ نہیں چاہتی ادھر ساری ٹیم ملکر پلان کے مطابق فارمر مارکٹ آتی ہے جہاں سب کچھ پلان کے مطابق کرتے ہوئے سب سمودھ جا رہا ہوتا ہے لیکن جب ڈرائیڈ فروٹس لینے کا وقت آتا ہے تب ان سے غلطی ہو جاتی ہے جو ہوتی یہ ہے کہ پیچر اور بارنبس ملکر بلیم کو گراتے ہیں جس سے سارا اس کے پاس آتی ہے اور فیلکس ڈرائیڈ فروٹس کا باکس لے کر گھاڑی کی طرف بھاگتا ہے لیکن اس سے پہلے بلیم کا ایک چیز باکس ایک سٹال کو ہٹ کر چکا ہوتا ہے جس کے پاس تھومس اپنے ٹومیٹو سیل کرنے کھڑا ہوتا ہے اور باکس کی وجہ سے اس کے ٹومیٹو گر جاتے ہیں جس پر وہ پیچھے دیکھتا ہے تو اس سے پیٹر دیکھتا ہے جو اپنی غلطی پر گلٹی فیل کرتا وہیں کھڑا ہوتا ہے لیکن بارنبس کی آواز پر وہ سب کے ساتھ بھاگنے لگتا ہے وہ بارنبس کی ٹیم کے ساتھ بھاگتا ہے جبکہ اس کی ٹیم کو سیمیل پیٹ سٹال میں رکھنے کے لیے کہتا ہے اور اس کی اپنی ٹیم گاڑی میں آ جاتی ہے تو انہیں سٹال میں بند کر دیتا ہے جہاں وہ کیج میں بند کیے پیٹ شاپ کی وین میں رکھے جاتے ہیں جو پیچر گاڑی سے دیکھتا ہے بہت پریشان ہوتا ہے اور ادھر تھومس بھی آتا ہے جس سے سمجھ نہیں آتا کہ وہ پیٹر کو گاڑی سے نکالے کہ اینملز کو بچائے اور اس کی اسی سوچ میں دونوں گاڑیاں وہاں سے نکل جاتی ہیں پیٹر یہ سب دیکھ حیران ہوا سب سے اس بارے میں پوچھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے اس کی ٹیم کو ٹراب کیا ہے کیونکہ انہیں چرانے کے لیے زیادہ لوگ چاہیے تھے مگر وہ شیئر نہیں کرنا چاہتے تھے ساتھ ہی پتا چلتا ہے کہ بارنگرس نے بک پڑھ کر پیٹر کے بارے میں جانا تھا جس وجہ سے اس نے اسے پھسایا تھا لیکن اس کی مہارت دیکھ کر اس نے اسے اپنی ٹیم میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور وہ اسے اب اپنی ٹیم کا حصہ سمجھتے ہیں لیکن پیٹر انہیں چھوڑ کر اپنی فیملی کو بچانے نکلتا ہے وہ پیٹ شاپ کے پاس پہنچتا ہے تو اسے سب مختلف لوگوں کے ہاتھوں ایڈاپٹ ہوتے دکھتے ہیں اور وہ پریشان ہوا شاپ کے اندر دیکھ رہا ہوتا ہے تو اسے وہاں آیا تھومس دکھتا ہے جو اسے ساتھ لیے پیٹ شاپ کے اندر جاتا اس کے سارے انیملز کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر شاپ کیپر نہیں بتاتا جو دیکھ کر تھومس اسے پیسے دیتے لسٹ لے لیتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ سارے انیملز کہاں گئے لیکن وہ لوکیشنز پوری کنٹری میں پھیلی ہوتی ہے جو دیکھ کر تھومس پریشان ہو جاتا ہے اور اسے تسلی دینے کے لیے پیٹر اسے بات کرنی لگ جاتا ہے جس پر تھومس حیران ہو جاتا ہے تب ہی پیٹر اسے اس کا پیٹرل ختم ہونے کا بتاتا ہے جس پر وہ دونوں نکل کر گاڑی کو دھکا لگانے لگتے ہیں جس سے تھک کر وہ وہیں بیٹھتے ایک دوسرے کے گلے شکفے دور کرتے ہیں اور ان کے لیے دل صاف ہو جاتے ہیں وہ دونوں مدد کے لیے مل کر بیا کے پاس جاتے ہیں جو اپنے بک کی مووی سجیشنز کے بارے میں سنتی پریشان ہوئی ہوتی ہے اور جب یہ دونوں وہاں آتے ہیں تو ان کی بات سن کر مزید پریشان ہو جاتی ہے لیکن نائجل اسے کہتا ہے کہ وہ ان ریبٹس کی جگہ نیو ریبٹس لے جو سن کر بیا کو غصہ آتا ہے اور وہ نائجل سے اپنا کانٹرک دور دیتی ہے وہ تھومس اور پیٹر کھولیے اپنی ریس کار پر سوار ہوتی ہے اور ان کے ساتھ مل کر سارے اینیملز کو دونے نکل جاتی ہے جن میں سے کچھ کو حاصل کرنا آسان ہوتا ہے اور کچھ کو مشکل پھر بھی وہ سب ملکیں انہیں فری کرواتے جاتے ہیں جس کے بعد وہ ڈرائیٹ فروٹس لینے بارنبیس کے ہائی ڈاؤٹ میں جاتے ہیں جہاں ان کی ٹیم انہیں پکرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن پیٹر بارنبیس سے سیکھی باتیں ہی استعمال کر کے انہیں ٹرک کرتا ایک شخص کے ٹرک کے ساتھ باندھ کر فارمر مارکٹ بھیج دیتا ہے جہاں سے پکڑ کر پیٹ شاپ رکھے جاتے ہیں اور اس طرح سب ٹھیک ہو جاتا ہے مووی کے آخری سین میں دکھایا جاتا ہے کہ تھامس اور بیا کی بیٹی ہوتی ہے جسے ریبٹس اپنی بہن کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں